نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں فائنل بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ شیلندر چوان شروعات کریں گے دلی کی خبر سے پندرہ اگست کو لے کر پولیس ہائی الٹ پر ہے سرکشہ کے چاک چوبند اندزام کیے گئے ہیں ویاپک سرکشہ اندزام کو لے کر پولیس کی اور سے پربھاوی طریقے سے تیاری چل رہی ہے یہ کہنا ہے لائن آرڈر سپیشل سی پی دبندر پاتھک کا انہوں نے کہا کہ سوطنترتہ دیوز کے مدنظر دس ہزار پولیس کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے کوشیریہ کو بھی کنٹینٹ کرنے کا انتظام کیا گیا ہے سینٹرل ایجنسیوں کے ساتھ مل کر سٹیٹ ایجنسی ترکشہ کی تیاری کر رہی ہے ترکشہ میں کسی طرح کی چوک نہ ہو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہوتیل گیسٹ ہاؤس کی چیکنگ کی جا رہی ہے سندگد کو لے کر کسی بھی طرح کی جانکری پولیس کو دینے کے لیے کہا گیا ہے کرونا کال کے بعد جس طریقے سے پندرہ گست فیسٹیول منایا جا رہا ہے لال کلے کے اوپر وہیں آپ کو بتا دیں جس پہ ڈلی پولیس نے کمر کس لیے آپ کو بتا دیں کہ لگاتار جس طریقے سے ڈھمکیاں اور ڈھلی پولیس سے جو آتنگ وادی کو پکڑا گیا تک پہ کڑی نظر رکھتے ہوئے ڈلی پولیس نے جامعہ مجید ہو جس طریقے سے سورکشہ بیوستہ کو لے کے دلی پولیس کے سپیسل سی پی ڈپیندر پاٹھک وہیں لائن آرڈر اور کئی آلہ آدھیکاری اور ڈی سی پی نے آج پریس کونفرینس کر کے جانکاری دی کی پندرہ آگست کو لے کے لگاتار جس طریقے سے ڈھمکیاں مل لی تھی اور سورکشہ بیوستہ کو لے کے سب ہی مستیج ہے مہا جی وہیں cctv فٹے جہوں ڈس ہزار پولیس کڑمی سے آدھیک جو ہے اس سورکشہ بیوستہ میں لگائے جائیں گے ہر طریقے سے جو ہے سورکشہ کو دیکھتے ہوئے نظر جو ہے رکھی گئی ہے یعنی پتنگ ہو چاہے sì ایک سکتے آپ کو بارے ہیں گیس ڈھوڈن جو ہوجو تھے اس کو جہے akah جنڈا پھیرانے سے پہلے جو ہیں کچھ سمیہ تک محای سکرین کو بانک bytes رکھا جائے دیا جس طریقے سے appelے پاس ٹھیک ہیں یہ بات پرنس میڈیا یعنی کئی آو لوگوں سے بھی بات چکے ہیں کہ لگاتار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے لال کیلے کے اس پر لگاتار جو ہے نقرانی رکھی جا سکتی دلی پولیس کی سپیشل سیل کو بڑی کامیابی ملی ہے کیشوپور میں ہتھیار سپلائی گروہ کے دو تسکروں کو پولیس میں پندرہ آٹومیٹک پسٹلز کے ساتھ گرفتار کیا ہے پکڑ گئے تسکر گھگندیپ و آکاش دیپ موٹی رقم لے کر دلی اور پنجاب کے گنگ اسٹرز کو بڑی ماترہ میں ہتھیار سپلائی کرتے تھے دلی پولیس کی سپیشل سیل ٹیم تسکروں کو ریمان پر لے کر پوشتاش کر رہی ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل کو ملی بڑی کامیابی آپ کو بتا دیں کی جیسے پندرہ آگست کو سرکچہ بیوستہ کو لے کے لگاتار دلی پولیس سبھی جگہ دبیش ڈال لی ہے حالانکہ ایک انفرومیشن کے طور پر دلی پولیس کے سپیشل سیل کو ایک انفرومیشن ملی تھی جہاں پنجاب کے ترنتارن کا رہنے والا دو یوبک کو دھردب ہو جا گیا ہتھیار سپلائی کے ماملے میں اور جن کے پاس سے پندرہ آٹومیٹک پسٹل برامت کیے گئے حالانکہ ان سے پوشتاش کے دوران پتا چلا کہ یہ جو ہے عوید ہتھیار جو ہے دلی اور پنجاب کے گینگیشٹر کو سپلائی کیا کرتے تھے بھاری بھرکم ایک رکم بسولنے کے اس میں آپ کو بتا دیں کہ جہاں پہ دلی پولیس کے سپیشل سیل نے اس کو کیشو پور کے نالے کے پاس سے اس کو دھردب ہوچا حالانکہ اس میں ماملے میں دلی پولیس کے سپیشل سیل لگاتار پوشتاش کر رہی ہے اور یہ پنجاب کے ترن تارن کا رہنے والا جس کا عمر 21 سال ہے اور اس میں لگاتار جو ہے دلی پولیس جو ہے کڑی جو رہی ہے کہ حالانکہ اتنے بڑے ماترہ میں گینگیشٹر کو پیشتر سپلائی کرنے والا گیروہ ہے کون کمپرسنہ کے چودک ساتھ میں پیشن جیس وال کے نوزن ریاں دلی دلی کے بدرپور تھانا علاقے میں رویوار راستریتہ ویہار سے بدرپور جاتے تکلقاباد میٹرو سیشن کے سامنے ایلیویٹڈ فلائی اوور کے اوپر ایک جو میٹو ڈیلیوری بوائی کی بائیک کے ٹائر میں چینیس مانجا علج گیا بیلنس بگڑنے سے وہ سڑک پر گر گیا پیچھے سے آ رہی ایک گاڑی نے اسے کچل دیا زومیٹو ڈیلیوری وائی کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے اور اگلی خبر